پچھتر سالوں سے اس انتظار میں ہے کہ آج پاکستان کی حالات بدلیں گے کر بدلیں گے آنے والے وقت میں بدلیں گے حالات تو نہیں بدلے البتہ اس سمید میں کئی کئی نسلیں مٹی کے نیچے جاس ہوئیں جو سوچتے تھے کہ اب پاکستان کی حالت بدلے گی لیکن نہیں اس ملک میں جو بھی حکمران آیا اس نے صرف اس ملک کو کھایا حق حلال سمجھ کر کھایا اپنے باپ کا مال سمجھ کر کھایا دل و جان سے کھایا اور پاکستان کو کیا ملا عوام کو کیا ملا ہر سال کبھی زلزلے کبھی سلاب کبھی کہت سالی کبھی میں گائی لیکن اس بے حص بے شرم بے حیاء حکمرانوں کو آج تک خوفے ہدان نہیں آیا اگر کھانے کے علاوہ تھوڑا سا اس ملک کو سواننے میں لگایا ہوتا تو ہر دفعہ سلابوں میں ڈوب کر اور زلزلوں کی وجہ سے مل بے تلے دب کر پاکستانی نہ مرتے کوئی ڈیم بنائے ہوتے کہ جب سلاب آئے تو ہطرہ ٹال جے کوئی سلاب زدہ لاکھوں میں تعمیری کام کیے ہوتے کہ سلاب آئے کوئی حطرہ ٹال جے تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا لیکن یہ کام کرنے کے بجائے الٹا عوام کو کہا جا رہا ہے کہ عوام کو اس کے گناہوں کی سزا دی ہے اللہ نے اور عوام سے معافی مانگے یہ سندھ کے وزیر نے کہا ہے بے غیرت بے شرم بے حجہ انسان عوام تو معافی مانگ لے گی اپنی فکر کرو کہ اللہ تعالی تم جیسے بے حس حکمرانوں کو یہ تفیق اتا کرتا بھی ہے کہ نہیں پچھلے ایک ماہ سے بلوچستان ڈوب رہا تھا عوام چیختی چلاتی رہی ان کی زندگی کی جمع پونجی تباہ برباد ہوتی رہی ان کے بچے سلابوں میں ڈوب گئے اور حکمرانوں نے کیا کیا بے حسی کی آلہ مثال قائم کی اس حکومت کو سیاست سیاست کھیلنے سے فرصت ملتی تو کچھ سوچتی ان کا دیان کسی دوسری طرف جاتا ان کی سیاست تو سارا دن صرف عمران حن سے شروع ہو کر عمران حن پر ہتم ہوتی ہے اگر اتنی توجہ بلوچستان پر دی ہوتی اور کچھ حفاظتی انتظامات کر لی جاتے تو اتنے حالات حراب نہ ہوتے جتنے آج ہوئے ہیں پورا بلوچستان سلاب کی نظر ہو گیا اب سوات میں جنوبی پنجاب میں سندھ میں کراچی میں ہر جگہ عوام دیکھیں پلے عثمان کے نیچے بیٹھی ہے خدا کی پناہ کچھ تو خوف کرو تم لوگوں نے پاکستان کے ذات کیا کیا ہے اور اس پر ڈبل بیغیرتی چیک کریں عوام سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ چندہ دے بے شرم و بے جو جتنی تم لوگوں کے پاس دولت ہے شریفوں زدداریوں کے پاس ایک ایک فیصد بھی اپنی عوام پر لگا دونا اپنی دولت کا تو ان کی زندگی بان جائے ایک ایک ایم پی ایم میں میں نے ہارسٹ ریڈنگ کرنے کے لیے تم لوگ کے پاس تیس سے پینتیس کروڑ فی بندے کو دینے کے لیے ہیں لیکن عوام پر لگانے کے لیے تم لوگ کے پاس ایک پیسہ نہیں ہے اور پہلے ہی مہنگائی سے تنگ عوام کو چندہ دینے کی اپیل کر رہے ہیں کچھ تو ہدا کا ہو فکر اور کس مو سے اللہ کا سامنا کرو گے اور اب بھی جو گیر ملکیوں نے تم لوگوں کو امداد کیا نئے لوگوں کو امائیک نائنٹی پرسن پاکستانیوں کے شکین ہے کہ وہ امداد ان تک نہیں پہنچنی جن کے لیے وہ کی گئی ہے پھر تم حکمنا کے بینکوں میں جانے ہو اور تمہارے آلی شان بنگلے محل تیار ہونے اس پاکستان میں اور پاکستان سے باہر اگر تم لوگ کے بچے کبھی اس طرح سلاب میں ان کی ہر چیز بیہ جائے سپلے اسمان کے نیچے ان کو بٹھایا جائے تو انہیں پتا چلے کہ زندگی کیسے گزار رہے ہیں وہ لوگ ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھوں ان کی زندگیاں جن کی تباہ برباد ہو گیاں جن کی جمع پونجی صرف ان کے مویشی تھے وہ بے گئی ان کے کھیت ان کی فصل ان کے بچے ایک دنوالے کو وہ لوگ ترس رہے ہیں سپلے اسمان کے نیچے بیٹھ کر صرف اللہ کے آسرے پر اور اللہ کسی کو بے آسرہ نہیں چھوڑتا برینڈڈ کپڑے پہن کے سوٹیڈ بوٹیڈ ہو کہ یہ کہنا ٹی پر آکے بہت آسان ہے کہ ہم ان کے حالات پر بہت توجہ دے رہے ہیں ہمیں بہت احساس ہے ہم ان کی مدد کرنے جا رہے ہیں اور کرو بھی باہی نکل کر کب کرو کہ جب آدھا پاکستان مار جائے گا آدھا پاکستان تو بھینگائی کی وجہ سے مار گیا آدھا سلاب میں ڈوب کر مار گیا اس پر حکومت کرو گا پاکستان نہ رہا تو اللہ نہ کرے اور سندھ حکومت تو ہر حد پار کر دی ہے ہر حد جیسے کہتے ہیں وہ پار کر دی ہے میں آپ کو ڈانیوز کا ایک کلپ دکھاتی ہوں چلا نہیں سکتی کابی ڈائٹ کی وجہ سے اب ہوت جا کے دیکھیں جب ڈانیوز نے جا کر سلامت آسین کا انٹرویو لیا تو سنے اس بندے نے کیا کہا کہ ہمیں سندھ گورنمنٹ نے کہا کہ قرآن پر ہاتھ رہ کر وعدہ کرو کہ ہمیں ورڈ دو گے تب راشن ملے گا استقفر اللہ استقفر اللہ اس قدر بے شرم بے غیرت بے حجاہ لو ٹوب مرو یہ ہے بٹو زندہ ان کا بے شرمی کی ہر ہاتھ پار کے میں کہتی ہوں اس سے بے برے لفظونا وہ میں ان کو کہوں کوئی نہیں ان جیسے بے غیرتوں کی اللہ نے رسی دراز کی ہوتی ہے کہ جتنے گناہ کرنے ہیں نا کہ آج ہو یہ بہانہ نہ رکھنا کہ ہمیں مخلط نہیں تھی ملی اچھا یہ برائی میں تمیز کرنے کی جتنے ہو سکتے ہیں نا رج کے تم گناہ کر لو اور وہ کام سندھ حکومت کر رہی ہے اور بڑی ڈٹھائی کے ساتھ کر رہی ہے اور مجھے اپنی عوام کا پتہ ہے الحمدللہ ہماری عوام ہر دفعہ برد چڑھ کر ہر امدادی کاروائی میں حصہ لیتی ہے پر میری عوام سے اپیل ہے کہ ہر جگہ لوگ اپنے اپنے علاقوں سے فنڈ اکٹھا کریں اور ہود اپنی ٹیمیں بنا کر جا کے ان لوگوں کی مدد کریں ان حکومتوں پر نہ رہیں یہ کبھی بھی آپ کا معلوم تک پورا نہیں پہنچائیں گے جس کو میری بات بری لگتی ہے لگے آپ ہود اپنی ٹیمیں بنائیں اور جا کر سلاب متاثرین کی مدد کریں کیونکہ میں نیوز دیکھ ٹیٹکے سندھ کے ایک ایم پی اے نے جو عمدادی سمان گیا تھا وہ سار اپنے گدام میں سٹور کر لیا اور جب عوام کو پتہ چلا سلاب متاثرین کو وہ گسے میں آ کر انہوں نے گدام پر دعویٰ بولا اور وہاں سے ساری چیزیں نکال کر لیا بہترین کیا ہے اسے بھی پکڑ کے دھوتے جس نے یہ حرکت کیا کچھ تو ہدا کا ہو اور پاکستان ڈوبڑت میں شرم نہیں آئی ان کا سمان چوری کرتے ہوئے اوقات کیا ہے تم حکمرانوں کی ہمارے دیئے ہوئے ٹیکس ہماری دیئے ہوئے زکاعتے کا ٹھیکار کہ تم لوگوں نے یہ محل تمیر کیوں میں ہیں اوقات کیا ہے پی زکاعت کھانے والے جو پاکستان اپنی زکاعت نکال کے کچھ جو ٹیکس دیتا ہے وہ کھا کے تم لوگ امیر ہوئے خدا کی پناہ بہر حکومت اب تو کچھ شرم کرے کچھ دن کے لئے سکول کالج یونیورسٹی ہیں بند کر دیں ہمیں بھی پتہ ہے کتنی پڑھائی ہو رہی ہے کتنی جاندار ہو رہی ہے وہاں پہ ان کو رکھے سلامتہ سے ان کو بجائے کہ ان کو ٹینٹوں کے نیچے رکھنے سے ٹینٹ پھر سلاویات ان کو بہا کر لے جائے گا اب سواد میں حد سے زیادہ حطرہ بتا رہے ہیں سلاکان و شہرہ میں اس وقت اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پاکستان پر رحم فرمائے آمین سبح آمین